بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آج میں جو ریسپی آپ کے لئے لے کر رہی ہوں بہت ہی آسان ریسپی ہے اور اس کے بہت زیادہ فوائد بھی ہیں یہ میدے کی سیویاں ہیں جن کو ہم ہاتھ سے بڑھتے ہیں یہ دیکھیں بلکل بریگ بریگ سی نا اور یہ ہاتھ سے بنائی جاتی ہیں یہ میدے کی سیویاں ہیں اس میں کلر بھی آپ ڈال سکتے ہیں زیادہ بھی کم بھی ہمیں زیادہ وائٹ رکھا ہے اور دوسرے کلر ہم نے کم ڈالے ہیں اور یہ میں نے تین سے چار جو ہیں وہ علاچیاں لئی ہیں اور ان کو میں نے کھول لیا ہے ٹھیک ہے اور یہ جو چھوٹی پیالی ہے اس کے ہم دو سے ڈھائی پیالی ہم چینی کی ایڈ کریں گے آئل ہم نے لیا ہے جو آم سادہ کوکنگ آئل ہوتا ہے وہ ہم نے لیا ہے تقریبا یہ ہاف کپ کے قریب اور ایک کپ ہم نے لیا ہے پانی تو اب ہم اسے کرتے ہیں سٹارٹ ہم ایک کڑا ہی لیں گے اور اس میں یہ ساری سوئیاں ہم ڈال لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو ہم ہلکا ہلکا سا کریں گے پرائی ہم نے اس کو زیادہ نہیں پکانا بس ہلکا ہلکا سا ہم نے اس کو کرنا ہے براؤں یہ سیویاں گرمی ہم لوگ ہاتھوں سے بناتے ہیں تو اس کے بہت زیادہ فائدہ ہیں کمر درد اگر آپ کے کمر درد ہوتا ہے تو آپ یہ سیویاں بنا کر کھائیں یہ دودھ والی بھی بن جاتی ہیں اس طرح بھی نارمل بن جاتی ہیں ان کو بوائل کر کے بھی بنایا جا سکتے ہیں ان کی بہت زیادہ رسپی ہیں تو انسان میں آپ سے نیکسٹ وہ بھی شیئر کروں گی تو آج یہ جو رسپی ہے یہ اور قسم کی ہے تین چار قسم سے یہ بنتی ہیں تو اب ہم اسے ہلکا سا براؤں ہونے تک اس کا کریں گی ہم ویٹ اچھا یہ دیکھیں سیویاں ہم نے بھول لی ہیں اور یہ دیکھیں ابھی گرم گرم ہی ہیں اور ہم نے یہ دیکھیں اس کا کلر بھی چینج نہیں کیا یہ دیکھیں اس طرح کی آپ نے بھولنے میں کلوز کر کے دکھا رہی ہوں آپ کو ٹھیک ہے اس طرح ہی ہون چاہی ہیں اور یہ سیویاں میں نے ہوت میں ہی بنائی یہ ہم نے کسی سے بنوائی ہے ہمارے ہاں ادھر عورتیں پیسے لے کے سیویاں بنا دیتی ہیں اچھا جی کڑائی ہماری گرم ہی ہیں پہلے سے بھی اور چلوہ نیچے میں نے بلکل لو فلیم رکھا ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے آئل بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹھیک ہے آپ اس میں دیسی گی بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب میں اس میں شامل کروں گی الاشیاں یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کا ہم لگائیں گے تڑکا یہ دیکھیں اب ہم اس کا تڑکا لگائیں گے آپ دیکھیں میں نے یہ دو پیالی جو ہے وہ چینی کی پہلی ہیں ہم یہ دو پیالی چینی استعمال کریں گے ٹڑکا ہمارا ہو چکے ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے سوائیاں تو اچھے سے کریں گے فرائے ان سوائیوں کو اس سے ٹڑکے والے dry سیمیاں کو بونتے ہوئے مجھے چار سے پانچ منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے پانی بسم اللہ رحی اللہ یہی گلاس میں دو این برکت میں ڈال دوں گی میں آپ کو دکھاتے ہوں اچھا جی یہ دیکھیں یہ گلاس ہے اور یہ میں نے چار گلاس برکے ڈال لیا ہے پانی کے اس میں میں نے سوچا تھا کہ دو سے تین سے کام ہو جائے گا دو سے تین گلاس ہے لیکن اس میں سوئیاں ہماری جو تھی وہ چاولوں کی طرح ڈوبنی چاہیئے تھے ٹھیک ہے اب ہماری سوئیاں اس میں ڈوب چکی ہیں چار گلاس پانی ہم نے ڈال لیا ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے چینی بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسرا کپ بھی ہم ڈالیں گے ٹھیک ہے جی اب دو کپ ہم نے چینی ڈال دی ہے اور اس میں ہم نے چمچ اب نہیں چلانا اب سیمیوں کو ہم میڈیم سائز کی آگ پہ پکائیں گے ہم نے زیادہ ہائی کلیر نہیں کرنا اور نہ ہی لو رکھنا تقریبا سات سے آٹھ منٹ اب ہم کھول کریں تو چیک کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں تمام پانی ہشک ہو چکا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں کلوز کر رہی ہوں تمام پانی ہشک ہو چکا ہے اب ہم اس کو لگائیں گے دم وہ بلکل دیمی آج پہ ہے بلکل سلو فلیم ہم رکھیں گے اور ہم اس کو اب لگا دیں گے تین سے چار نٹ دم اچھا جی پانچ سے سات نٹ ہو چکے ہیں اب ہم سے کھول کر چیک کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں ایک ایک دانا ماشاءاللہ ہماری سوہنیابان کا بلکل ریڈی ہیں اب میں اس کو سرک کروں گی اب میرے پاس کچھ نگٹس ہیں کوکونٹ اور بادام ہیں جن کو میں نے بریگ بریگ سا چوپ کر لیا ہے اب میں اس میں وہ شامل کروں گی اوپر سے امید ہے کہ آپ کو میری یہ آج کی رسپی بہت ہی اچھی لگی ہوگی اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز 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 لائک کریں سبسکرائب کریں کومنٹس کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ شیئر کریں اور مائی یوٹیوب فیملی میں آپ کی بہت بہت شکر گزار ہوں اور آپ پلیز اس طرح میرے ساتھ بنے رہیں اور میری ویڈیو کو لائک کریں کومنٹس کریں تو اس کے ساتھ مجھے دیں اجازت انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ